بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد و علیہ و صحبہ اشوائی علامہ ذرکشی مفسرین میں سے ہیں وہ یہ فرماتے ہیں اگر قرآن کا کوئی نام رکھا جاتا قرآن تو کہتے ہیں نا پڑھی جانے والی چیز قرآن لیکن اگر اس کا کوئی نام ہوتا جیسے انجیل نام ہے زبور نام ہے تورات نام ہے ایسی اگر قرآن کا نام رکھا جاتا تو وہ سورہ ابراہیم کی یہ آیت اس کا نام بنتی حَذَ بَلَاغٌ لِلْنَّاسِ یہ اللہ کا پیغام ہے لوگوں کو پہنچانے کے لئے یہ اللہ کا پیغام ہے لوگوں کو پہنچانے کے لئے تو اللہ کا شکر ہے اس امت کے علماء وہ اللہ کے اس پیغام کو اگلی نسلوں تک پہنچاتے رہے سناتے رہے ایک کتائی میں پوری امت شریک ہے اور مجرم ہے کہ ہم آخری نبی کی آخری امت تھے ہمیں اس پیغام کو لے کر پوری دنیا کے پاس جانا تھا اور انہیں سنانا تھا یہ ہم نے چھوڑ دی اس لئے پچھلے سات سو سال سے کوئی قوم اسلام میں داخل نہیں ہوئی افراد داخل ہوئے ہیں قوم آخری قوم جو اسلام میں داخل ہوئی وہ تاتاری ہے اب اس کو چھپ کرو وہ تاتاری ہیں آخری قوم جو اسلام میں داخل ہوئی چھس سو چھپن ہجری میں بغداد کو حلاقو خان نے تباہ کیا تو کوئی اس کے بیس سال کے اندر اندر بیس سال کے اندر اندر ساری تاتاری قوم مسلمان ہوئی دعوت کے ذریعے سے وہ ایک الگ کہانی ابھی میں وہ نہیں سنانا چاہتا لیکن اس کے بعد آج تک کوئی قوم پوری کی پوری اسلام میں آئی ہو کوئی نہیں کہ اس عمت نے پہنچانے کا پیک کام چھوڑ دیا حادہ بلاغ لنناس آپ اس میں تو مدرسے بھی ہیں خانکاہیں بھی ہیں درس قرآن بھی ہیں درس حدیث بھی ہیں اور قرآن کی تفاصیر بھی ہیں ہر زبان میں ہیں خلاصے بھی ہیں تفصیل بھی ہے اجمال بھی ہے بہت کام لیکن یہ دنیا تک جانے والا جو تھا بھادہ بلاغ للمومنین تو نہیں یہ پیغام ہے ایمان والوں کو سنانے کی اللہ کیا فرمان ہے بلاغ لنناس پیغام ہے لوگوں کو سنانے کی ہم بھی جو ابھی بیٹھے ہیں تو آپس میں ایک دوسرے کو سنا رہے ہیں جو عبادت ایمانیات اور معاشرت سے مطالق ہیں کہ وَإِذَا أَخَثْنَا مِيْثَاقَ بَنِي إِسْرَائِلِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهِ یہ آگیا ایمان اور عبادات کہ کسی بھی انسان کی کامیابی یا عزت یا بڑائی کے دو پر ہیں دو پہلو ہیں ایک یہ کہ اللہ سے جڑ جائے اور دوسرا ہے اللہ کے بندوں سے جڑ جائے اللہ کے بندوں سے کٹے گا تو ایک پر ہے پرواز نہیں اللہ سے کٹے گا ایک پر ہے پرواز نہیں دونوں پروں سے اڑے گا تو پرواز ہے اللہ سے جڑے گا بندگی کے ساتھ بندگی میں دو مطلب ہیں جو کہا ہے وہ کرے جس سے روکا ہے چھوڑ دیں تو اللہ سے تعلق نصیب ہو جائے گا اب لوگوں سے تعلق کیسے ہوگا وہ ہوگا اچھے اخلاق کے ساتھ اس صبر کے ساتھ وہ کیا ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانِ وَالْدَيْنِ غَوِالْقُرْبَا دو سگے بھائیوں میں ہوئی اور یہاں تک پہنچی کہ ایک نے دوسرے کو قتل کر دی قابیل نے حابیل کو قتل کر دی اس میں ایک اشارہ ہے کہ قریبی رشتے داروں میں ہمیشہ کھٹ بٹ رہے گی تو دو کردار بنیں ایک قابیل کا ایک حابیل کا تو ہمیں قرآن یہ دعوت دیتا ہے کہ تم ہر دور میں قابیل نہ بننا حابیل بن جانا مظلوم بن جانا سہ جانا پی جانا مظلوموں کے سردار ہیں امام حسین علی مقام علیہ السلام کل قیامت کے دن ہوں ان کے ساتھ اور اس امت کے ظالموں کے سردار ہیں شمر ابن زیاد ابن سعد یزید میں پتہ نہیں کہا بیان کر رہا تھا کہ ہاں پرسوں ایک کلخانی میں کہ ہم روتے ہیں حسین کے لیے اور کھڑے ہوئیں یزید کی صف میں آنسو بہاتے ہیں اہلِ بیعت کے لیے اور ساتھ دیتے ہیں یزیدی طاقتوں کا یہ ہمارا وطیرہ ہے تو رشتے دار ان سے سلوک اچھا ہو چاہے وہ برا کریں یتیم اپنے خاندان جس نے چار یتیموں کی کفالت کی تو آپ نے فرمایا انا ہوا فیل جنت کہا تھا ہے اس نے چار یتیموں کی کفالت کی تو وہ جنت میں ایسے ہوگا جیسے یہ دو انگلیوں استعب وَلْمَسَاكِينَ غریب لوگ فقیر اسے کہتے ہیں جس کے پاس کوتو یوں ایک دن کا کھانا ہو کل کھانا ہو مسکین اسے کہتے ہیں جس کی زندگی ٹھہر مسکین ساکانا سے ہے ساکانا ساکانا ٹھہر جانے کو کہتے ہیں کہ جس کی زندگی اسباب سے خالی ہو کھٹھہر چکی ہو کہ ایک روٹی کا لکمہ بھی اس کے پاس کوئی نہ اسے مسکین کہتے ہیں ساکان سے ہے مسکین تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا پھر آخر میں آکے دوبارہ وَاَقِيمُ السَّلَا نماز بھڑو آتو الزکاة زکاة دو نماز اللہ سے جوڑتی ہے زکاة اللہ کے بندوں سے جوڑتی ہے اب اللہ سے مانگا کرو یا اللہ مجھے سخی فرما حضرت عمر کی دعا ہے اللہ ماننی شدید فلینی و بخیل فسخے یا اللہ میں سخت ہوں مجھے نرم فرما میں بخیل ہوں مجھے سخی فرما اس کے بعد ایک اور آیت ہے جو بیان کرنے کی ہے وہ ہے اللہ نے پہلے پارے میں اپنے نبی کی شان میں عدب سکھایا ہے یہ پہلی دفعہ آ رہا ہے یہاں اور پورے قرآن میں یہاں اُن نانوے دفعہ آیا ہے ایٹی نائن نو اسی اسی جمنوں تسان و ثمانوں اور ایک یا ایوہ یا ایوہ یا ایوہ نبی اذا تلق تم النسا اس کو قائم مقام یا ایوہ اللہ دینا آمنو کے قرار دیتے ہیں مفسرین تو اس طرح اس کو نوے کہتے ہیں پہلی دفعہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خیل اور کسی امت کو اللہ نے یا ایوہ اللہ دینا آمنو سے خطاب نہیں کیا سوائے اس امت اے ایمان والو عزت دی یا ایوہ اللہ دینا ہادو اے یہودیو یا اہل کتاب اے عیسائیو کتاب والو اے کتاب والو ایمان کی گواہی نہیں اے کتاب والو عیسائی یہودی اور اور جتنوں پر کتاب آئی اور اللہ ہمارے بارے میں کہتا ہے یا اہل کتاب یا اہل القرآن ہمیں کہتا ہے یا ایوہ اللہ دینا آمنو اے ایمان والو یہ بھی اس امت کے فضائل میں سے ہے کہ اللہ نے کسی امت کو ایمان اللہ ہمارے ایمان کا گواہ بن رہا ہے کہ تم ایمان والو کیا کرو لا تقولو راعنا عبرانی زبان میں راعنا گالی تھے گالی تو یہود اگر آپ کو کہتے راعنا گالی راعینا راعینا ہمارا چروہا تو اللہ تعالی نے ہمیں اپنے نبی کا عدب سکھایا ہے ایمان کی تکمیل عدب رسول کے ساتھ تکمیل ایمان کا تعلق تکمیل عدب کے ساتھ گستاخی انسان کو ایمان سے خارش کر دیتے لیکن کون سے چیز گستاخی ہے کون چیز گستاخی نہیں ہے یہ اہل علم اہل فتوہ خطیب نہیں خطیبوں کو تو تقریر کے سوا آتا جاتا کچھ نہیں بہت کم ایسے خطیب ہوتے ہیں جو علم میں بھی راسق ہوتے ہیں انہا پاکستان میں تو جو تقریر کر لے وہی خطیب بن جاتا ہے وہی اللہ نے ہمیں عدب سکھایا ہے کہ ہم اللہ کے نبی کی ذہین و میت آپ دنیا سے چلے گئے تو بھی آپ کی عزت مقام مرتبہ ایسا ہی ہے جیسے آپ دنیا میں موجود ہیں اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے سامنے آواز بلند کرنے سے روگ یا ایوہ اللہ آمان لَا تَرْفَو اصْفَاتَكُم فَوْقَ صَوْتِ النَّبِي وَلَا تَجْهُرَ لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْزِكُمْ لِبَازٍ اَنْ تَحْبَتَ آمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ایسا مقامِ عدب ہے کہ اللہ نے کہا اگر میرے نبی کے سامنے اونشہ بولو گے تو تمہارے عمل رد کر دوں سبحان اللہ تمہارے عمل رد کر دوں تو اس کے بعد عبو بکر صدیق کتنا آہستہ بولتے کہ اللہ کا نبی کو کان قریب کر کے سننا پڑتے اور ثابت بن قیس بن شماس بڑے صحابی ہیں انہوں نے مسجد میں آنا ہی چھوڑ دیا اور روئے جا رہے ان کی آواز بڑی بلند تھی تو کہنے چلو میرے تو عمل برباد ہوتے چند دنوں کے بعد آپ نے پوچھا ثابت نظر نہیں آ رہے کتن کہ جو تو جب سے یہ آیت اتری ہے انہوں نے مسجد میں آنا چھوڑ دیا تو آپ نے انہیں بلوا کر فرمایا تم ان لوگوں میں سے نہیں ہے جن کے لئے بے عدبی کا حکم آتا ہے تو تو میرے پیاروں میں سے اشارہ عدب رسول ہے اللہ کے نبی کے عدب میں سب سے بڑی چیز آپ کا اتباع ہے آپ کی زندگی کا اتباع ہم آپ کی ہم آپ کی آدات اور آپ کے پسند کو اپنی پسند بنائیں تو یہ سب سے بڑا عدب ہے اور میرے نبی کی زندگی میں جو سب سے نمائی چیز ہے وہ ہے صبر اور معاف کرنا اور پرداشت وچو اپنے نبی کی زندگی میں سے یہ ایک جوہر لے لو جو سن رہے ہیں انہیں بھی کہہ رہا ہوں کہ معاف کرنا سیکھو جھک جانا سیکھو درگزر کرنا سیکھو تو آپ کی دنیا کی زندگی بھی آسان اور آخرت کی زندگی بھی آسان اس کے بعد ہے ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا ہے اور اس دعا میں ہمیں چند اصول ملے ہیں وہ بتانا چاہتا ہوں ہر ایک کی تمنا ہے کہ ہمارا ملک ایک اچھا ملک ہو ہماری ریاست ایک پر اچھی ریاست ہو تو اچھا ملک اچھی ریاست کسے کہتے ہیں اس کو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعا کے ذریعے سے اشارتا پیش کیا ہے جب مکہ کی بنیاد رکھی تو ابراہیم علیہ السلام نے پہلی دعا کی وَإِذْ قَالَ عِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلَ هَذَا الْبَلَدَ آمِنَا یا اللہ اس شہر کو امن والا بنات ایک دعا وَرْزُقْهُمْ مِنَا ثَّمَرَاتِ یا اللہ ان کو روٹی کھلا نہیں ان کو پھل کھلا روٹی نہیں مانگی پھل فروٹ مانگا دیکھ میں بعد میں وضاحت کرتا ہوں تیسرا کیا مانگا رَبَّنَا وَبْعَثِهِمْ رَسُولَمْ مِنْهُمْ يَطْلُوَ عَلَيْهِمْ آیَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمْ الْكِطَابَ وَيُزَكِّئِهِمْ ان میں کوئی رہبر بھیج رسول بھیج جو انہیں تیرا کلام سمجھائے اور تیری کتاب سکھائے اور تیری اور حکمت سکھائے اور انہیں اچھا انسان بنا یوزکی ہیں اچھا انسان بناے کسی بھی فلاحی ملک کے لیے یہ تین بنیادیں ہیں پہلی کیا ہے کہ وہ پر امن ہو وہ ملک پر امن ہو یہ امن کے بغیر کوئی منصوب پاکستان سے لوگ پیسہ نکال کے کون چلے گا امن کوئی نہیں اور پاکستانی خود پیسے نکال کے کوئی کہیں نکل گیا کوئی کہیں نکل گیا امن کوئی نہیں امن کے لیے تین شعبیں ہیں جو صحیح اپنے آپ کو کرنے کی کوشش کریں گے تو امن قائم ہوگا ایک پہلے نمبر پہ عوام عوام خود امن کے طلبگار دوسرے نمبر پر پولیس اور تیسرے نمبر پر عدالت لوگوں میں دیانت داری ہو تو ویسے ہی امن قائم ہو جائے گا لوگوں میں کھوٹ ہو اور پولیس میں دیانت داری ہو تو کھوٹے دب جائیں گے رک جائیں گے پولیس میں کھوٹ ہو اور عدالتوں میں دیانت داری ہو اور انصاف ہو تو پولیس بھی دب جائے گی رک جائے گی اب مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ ہم عوامی طور پر بھی بد دیانت ہیں پولیس کی سطح پر بھی بد دیانت ہیں اور ہمارے عدالت بھی بد دیانت ہے بد دیانت سے میری مراد ہے یہ نہیں کہ ہمارے پاس کوئی جج کوئی وکیل دیانت دار نہیں بہت سے ہیں لیکن نظام عدل جس میں انصاف ملتے ملتے عمر گزر جائے اس پر بھی اللہ کی لانت ہے یہ بیس سال کے بعد کیس کا فیصلہ ہو رہا ہے ایک آدمی بیس برس جیل میں پڑا ہوا ہے بیس برس کے بعد فیصلہ ہوتا ہے کہ آپ بری و ذمہ ہیں آپ کے ذمہ کچھ نہیں ہے تو اس کو بھی انصاف نہیں کہتے یہ بھی ظلم عظیم ہے تو بچھو پہلی چیز یہ ہے کہ عوام میں امن کی طلب ہو اور امن کی طلب کے لیے میں کوئی قانون سے نہیں ہوگا آپ سے ابتداء کرتا ہوں آپ پوری دنیا کے لیے پر امن بن جاؤں کبھی آپ نے سوچا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ ایک بار ہم ملتے ہیں السلام علیکم میرے نبی نے فرمایا جنت میں نہیں جا سکتے جب تک محبت نہ کرو اور محبت نہیں کر سکتے جنت میں نہیں جا سکتے جب تک ایمان نہ لو اور ایمان نہیں بن سکتا جب تک محبت نہ کرو اور محبت بن نہیں سکتی جب تک ایک دوسرے کو سلام نہ کرو اس کا عام مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ ایک دوسرے کو السلام علیکم کہو یہ بھی ٹھیک ہے لیکن اس سے جو میں اس سے اگلا مطلب بیان کرنے لگا ہوں السلام علیکم آپ پر سلامتی ہو ایک پیغام ہے کہ میرے بھائی میں آپ کو کبھی کوئی دکھ نہیں پہنچاؤں گا میں آپ کے لئے سلامتی ہی سلامتی ہوں میری طرف سے آپ کو کوئی دکھ نہیں پہنچے گا سبحانہ کیا کمار السلام علیکم ادھر جتنے نمازی ہیں وئی تم سب کو میری طرف سے سلام ہو میں تمہارے لئے سلامتی ہوں کوئی دکھ نہیں پہنچاؤں گا السلام علیکم وئی آپ جتنے اس طرح بیٹھے ہو آپ سب کو میرا سلام ہو میری طرف سے آپ کو کوئی دکھ نہیں پہنچے گا ہم میں ہر فرد دوسرے کے لئے امن بن جائے کوئی ایسا میرے بچوں شوبدہ نہیں ہے کہ حکومت ہاتھ میں آئے گی تو دین آ جائے گا دین ایک صفت ہے جو سیکھنے سے حاصل ہوتی ہے دیکھو نا میں ابھی اعلان کروں کہ تم سب کل تک سب بخاری کے حافظ بن جاؤ جو نہیں بنے گا اس کا سر کاٹ دوں گا بن سکو گے نہیں میں اعلان کروں کل تک سارے بخاری شریف کے حافظ بن جاؤ تو ایک ایک کو دس دس کروڑ انعام دوں گا بن جاؤ گے نہیں میں تمہارے پاؤں پکڑ لوں تم میرے شاگرد ہو میرے بچے ہو کل تک مجھے بخاری کا حافظ بن کے دکھا دو میری منتوں سے تم بن جاؤ گی کوئی ادھر مشین ہے بھے ادھر سے ڈالوں تمہیں غیر حافظ اور ادھر سے نکالوں حافظ کوئی ہے ایسی مشین کوئی نہیں تو دین شوبد بازی کا نام ایک جو ہمارے ہمارے ملک میں اللہ رسول کا اتنا تعارف نہیں ہے جتنا ولیوں کا تعارف ہے ولیوں کا تعارف کرنا ان کی زندگی پڑھنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے لیکن ہم ہندی معاشرہ سے متاثر ہیں ہم نے ولیوں کو بھی اللہ کے قریب پہنچا تھے اور جھوٹی سچا جو کو چاہا لکھ دیا اس امت نے دین کو بچا ہے سنت کے ساتھ یہ تھوڑا ہی کہتھ جو مرضے لکھا ہوا آمین شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ تبارک و تعالی پیرانے پیر ہیں اس میں کوئی دوسری رائے ہے کہ وہ ولایت کے مقام میں سب سے اوپر ہیں اللہ نے ان کو یہ مقام دیا ہے لیکن ان کے بارے میں جھوٹی بات ہیں سلام پھیرتے تھے جب ادھر مو کرتے تھے تو ادھر والے علماء بن جاتے تھے اور ادھر مو پھیرتے تھے تو ادھر والے حافظ بن جاتے تھے اور وہ انپڑ کہتے ہیں سبان اللہ ارے بھائی ایسا نہیں میرے نبی سے بڑی نظر ہے جلانی کی قطب سبحانی پیرانے پیر جتنے ٹائٹل دو تھوڑے ہیں لیکن میرے نبی کے سامنے تو وہ ایک ٹنکے کی حیثیت نہیں رکھتے ہیں ساری ولایت تو بہت چھوٹی چیز ہے سارے انبیاء کٹھے ہو جائیں تو میرے نبی کے سامنے کیا ہیں کچھ بھی نہیں تو میرے نبی سلام پھیرتے تو عالم بنا دیتے ہیں اندھر سلام پھیرتے تو حافظ بنا دیتے ہیں آپ نے تو کیا نہیں تو یہ پیرانے پیر کیسے کر دیا یہ اس قسم کے جھوٹے قصوں نے وہ دین کا حلیہ بگاڑ دی دین کی شکل بگاڑ دی ہم ایک دوسرے کے لیے امن بنیں سلامتی بنیں پر امن بن جائیں تو معاشرے میں تبدیلیاں نہیں شروع ہو جائیں کوئی ایسا پھوکا نہیں دم نہیں درود نہیں حکومت نہیں میرے نبی نے کس طرح آہستہ 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 تئیس سال میں امت بنائی آتے ہی نہیں ایک نظر ڈالو اور یہ ہو جائے وہ ہو جائے یہ سب ایسے کچھی باتیں ہیں نظر کا اثر ہے صحبت کا اثر ہے صحبت کی تاثیر ہے کوئی شک نہیں نظر پڑ کے دو زندگیاں پڑ جاتے ہیں کوئی شک نہیں لیکن اس کو بچانے کے لیے اس زندگی پہ باقی رہنے کے لیے جان مارنے پڑتی ہے تب جا کے وہ باقی رہتا ہے اور نہ ہاتھوں سے اڑ جاتا ہے تو اس ملکوں کو اگر ہم پر امن بنانا چاہتے ہیں تو آپ پر امن ہو جائیں اور آپ کے لیے پر امن ہونے کی بات یہ ہے کہ فرقہ واریت کی آگ لگانا چھوڑ ہم نے علماء دیوبند سے پڑا ہے ہم ان کی تحقیق پر راضی ہیں مطمئن ہیں لیکن ہم باقی تمام مقاد فکر کے علماء کی اور ان کی ترجیحات کی عزت کرتے ہیں احترام کرتے ہیں اور ان کو ہم مسلمان سمجھ کر اپنا بھائی سمجھتے ہیں وہ ہمیں کافر کہیں تو ہم انہیں معذور سمجھتے ہیں وہ ہمیں گستاخ رسول کہیں تو ہم انہیں معذور سمجھتے ہیں وہ ہمارے سلام کا جواب بھی نہیں دیتے ہیں ہم انہیں معذور سمجھتے ہیں کہ ان کو ہمارے بارے میں غلط فہمی ہے اس غلط فہمی کو ہم زد کے ساتھ دور نہیں کریں گے محبت کے ساتھ دور کریں گے گالی کا جواب گالی نہیں ہوتا مولانا السعد بن حسین احمد مدنی ٹھیک ہے سمجھے میں آگا ہے نا انیس سو بہتر میں پاکستان آئے ہیں میں رائیونڈ سے پہلے تلمبے پڑتا رہا جو اب ہمارے پاس ہے مدرسہ وہ ملتان آئے تو ہم سارے گئے ان کا بیان سننے ستر کی دہائی خطابت کا سورج چمک رہا تھا اب تو خطیب ہی کوئی نہیں رہے مجمع لگ جاتے تھے تو سارے خطیب سامنے بیٹھے تھے پہلی روح میں سب بڑے بڑے خطیب ہماری زبان ہمیں کہتے ہیں تھکن خطیب خطیب بڑا تھکن زمیدار خطیب بڑا تھکن بلوان سارے زعو القاسمین عبد المجید ندیم عبد شکور دین پری لقمان علی پری اور سو رہے تو سنو مجھے دیکھو انہوں یوں گے جتنا تم لوگوں نے ہمیں نقصان پہنچایا ہے اتنا غیروں نے بھی نہیں پہنچایا میرے کانوں نے سنا میری آنکھوں نے دیکھا میرے دل نے اس کو محفوظ کیا جتنا تم لوگوں نے ہمیں نقصان پہنچایا ہے اتنا غیروں نے بھی نہیں کہ تم گالی کا جواب گالی سے دیتے ہو اور ہمارے اکابر گالی کا جواب دعا سے دیتے تھے یہ تم میں چاہتا ہوں ہم اس ملک میں پر امن بن جائے غیبت چھوڑ دیں جھوٹ چھوڑ دیں بددیانتی چھوڑ دیں تاجر ہیں ملاوٹ چھوڑ دیں کھوٹ چھوڑ دیں افسر ہیں رشوہ چھوڑ دیں حکومت کو لوٹنا چھوڑ دیں لوگوں کو لوٹنا چھوڑ دیں مزدور ہیں اپنی مزدوری میں ڈنڈی نہ مارے مستری ہیں وہ مستری ہی کیا جو ایک دن کا کام ایک مہینے میں نہ کرے یہ مستریوں میں مشہور ہے مستری وہ جڑا ہیک دن دا کم ہیک مہینے چھوڑ کرے تو جس شعبے سے متعلق ہیں سچائی تیانتداری انصاف اس کو لیا تو ہم اپنی ذات سے شروع کریں ملک پر امن ہوگا تو آگے نظام چلے گی جب ہم پر امن ہوں گے تو ایک بٹا تین معاملہ نہیں بلکہ ایک بٹا دو معاملہ حل ہو جائے چونکہ اب تو پولیس کو غلط راستوں پہ عوام چلاتے ہیں جھوٹے مقدمے درج کراتے ہیں جھوٹے پرچے کراتے ہیں قتل کے مقدمے میں بے گناہوں کے نام لکھ دیتے ہیں تو ہم پولیس والا کوئی سن رہا ہے تو غلط ایف آئی آر کاٹنا چھوڑ دیں کوئی وکیل سن رہا ہے تو وہ غلط مقدمے لینا چھوڑ دیں کوئی جج سن رہا ہے تو اپنے کلم کو بیچے نہیں ان قریب اس کے کلم کی قیمت اللہ لگائے گا کہ ایک دن کا عدل ساٹھ سال کی عبادت کے برابر ہے جب ملک پر امن ہوتا ہے تو دوسری چیز پھر مانگی کیا کہ اللہ تعالیٰ ان کو روٹی نہیں کہا کہا ان کو فل فروٹ کیلے سیب آمب سنگترے مٹھے انار اللہ ان کو یہ کھیلا ہے اچھا تو یہ تو پیسوں سے آتے ہیں تو اس سے میں یہ بات بیان کر رہا ہوں کہ دوسری بات مانگی کہ یا اللہ ان کی معیشت مضبوط ہو یہ سکھی ہوں خوشحال ہوں ایکانومی ٹھیک ہو ایکانومی ٹھیک کرنے کے لیے کیا کسیز کی ضرورت ہے ہمارے تاجر دیانتدار ہو ایک جگہ کچھ لوگ بیٹھے تھے کہ ساری ٹیکسٹائل انڈسٹری تباہ ہو تو ایک نے کہا اس میں حکومت کا جرم تھوڑا ہے اور ہماری بددیانتی کا جرم زیادہ ہے ہمارے تاجر دیانتدار بن جائیں وہ بینکوں کو دھوکہ دیتے ہیں وہ اوور ایسیس کر کے اپنی چیزوں کے بدلے میں کرزے لیتے ہیں پھر وہ پیسے پہلے سے ہی غائب کر دیتے ہیں اور اس طرح ایک بددیانتی کا سلسلہ چلتا ہے زمیدار جابر ہیں غریب کو مزدوری نہیں دیتے تاجر بددیانت ہیں تو ہمارے تاجر دیانتدار ہو جائیں اور زمیدار رحم دل نرم دل ہو جائیں اور مزدور مہنتی ہو جائیں تو ہماری ایکانومی ٹھیک ہو جائے یہ کرزے لے لے کر چلنا یہ تو اپنے آپ کو تباہ کرنے والی بات ہے معیشت کے درست ہونے جتنے یہودی ہیں آپس میں سودی کرزے نہیں لیتے ان کے اپنے بینک ہیں وہ سود پہ کرزہ نہیں دیتے تو ہمارا تاجر اپنے وازار میں سچائی لے آئے دیانتداری لے آئے اور سود کو نکال دے اور جھوٹ کو نکال دے تو ملکی معیشت باہر ہو جائے گی جب تک سود باقی ہے جھوٹ باقی ہے اور ایک اور چیز ادھار ہمارا سارا کاروبار ادھار پہ چلا گیا ہے تو وہ اتنا خوفناک ہو گیا ہے کہ ادھار لیتے ہیں ادھار دیتے ہیں تو چیزوں کی اصلی قیمتیں چھپ کے رہ گئیں تو معیشت کو مضبوط بنانے کے لیے دیانتداری سچائی سود سے پاک سٹے سے پاک جوے سے پاک اور ادھار سے پاک جب کاروبار ہوگا تو معیشت مضبوط ہو جائے گی اور زمینداروں میں محنت کوئی نہیں زمینیں ٹھیکے پہ دے دیتے ہیں اور خود بیٹھ کے ہکے پیتے رہتے ہیں تاش کھلتے رہتے ہیں مجھے یاد ہے ہمارے بزرگ ہم چھوٹے چھوٹے تھے صبح گرمیوں میں سات بجے نوکروں کا کام تھا منجیاں پا دے ہو بھائی ہکے لا دے ہو پانی دا ترکا کرو بجلی نہیں ہوتی تھی پانی کا چھڑکا ہو اور لسیوں کے جگ اور مٹ کے ٹھنڈے پانی کے رکھ دو اور اس کے بعد ہمارے بزرگ آتے ہیں سات بجے ساڑھے سا تاش کی بازی شروع ہوتی اور بارہ بجے تک تاش ہی چل رہی بارہ بجے جا کے روٹیاں کھاتے روٹی کہا کے کوئی تھوڑے دیر روان لیٹھتے دو بجے آ کر پھر تاش کی بازی چلتی اور مغرب کی نماز تک چلتی انہیں زیرات مٹی تھے سوا کرنی سے تو جہاں ذمہ دار ایسے ہوں وہاں معیشت کہاں سے ابرے گی محنت کے بغیر اللہ دیتا نہیں تو تمہاری تمہارا اس معاشرے میں کردار کیا ہونا چاہیے معیشت کو مضبوط بنانے کے لیے کہ تم لوگوں کو سود کے بغیر معیشت سمجھاؤ سچ بولنے پر معیشت کے نفع سمجھاؤ دیانتداری پر معیشت کے نفع سمجھاؤ تو ملک کے عزت کے ساتھ چلنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ خوشحال ہو خوشحالی کے لیے کرزہ نہیں دو کاموں کو ٹھیک کرنا پڑے گا ایک زرات کو ایک تجارت کو دونوں میں سچائی اور دیانتداری کو لانا ہوگا مزدور کو مزدوری پسینہ خوشکونے سے پہلے دینی ہوگی تیسری بات کیا مانگی ابراہیم علیہ السلام نے کہ یا اللہ ان کی تربیت کے لیے بھی کسی کو بھیج تو نظام تعلیم نظام تعلیم میں سکولوں کے نظام تعلیم کو روتا رہتا ہوں لیکن ہمارے تو مدرسوں کا نظام تعلیم بھی ایسا ہے کہ اس سے نکل کر جو بچہ باہر آتا ہے اللہ کی قسم اس بچے کی قربانی میں میں کبھی شک نہیں کرتا بلکہ اس کو دونوں ہاتھوں سے سلام کرتا ہوں کہ اس نے گیارہ سال اپنی زندگی ایک چار دیواری میں دے دی لیکن جب وہ نکلتا تو ایک منفی ذہن لے کر نکلتا ہے نہ اسے قرآن کے ساتھ مناسبت ہوتی ہے نہ حدیث کے ساتھ مناسبت ہوتی ہے نہ اسے شریعت پر گہری نظر ہوتی ہے اسے چند فقہ ہی مسائل جانتا ہے تو کہا اللہ ایک نبی بھیج جو ان کے اخلاق بھی بنائے جو ان کو تسکیہ بھی سکھائے ان کا تسکیہ بھی کرے ان کو کتاب بھی سکھائے تو آپ علماء انبیاء کے وارث بننے والے ہو آپ امت میں جاؤ تو ان کو فرقہ واریت میں نہ پھنساؤ انہیں دین میں دین ان کو دین سمجھاؤ انہیں دین کی طرف لے کر آؤ ایک پرانی بات ہے ایک پروفیسر رائمنڈ آیا اور چلا شروع کیا پھر مجھے ملے کہنے لے کہ میں رائمنڈ آیا اور ایک ہفتہ میں چھپکے سے رہا تشکیل نہیں کرائی اور ہر مجلس کو میں نے اٹینڈ کیا کہ کسی مجلس میں مجھے کوئی فرقہ واریت کی بات ملے لیکن سات دن میں ایک مجلس میں بھی کسی فرقے کے خلاف جب میں نے بات نہیں سنی تو پھر میں نے چلا لگایا میں نے کہا تم سات دن کہہ رو میں نے سات سال رائمنڈ میں پڑا میں اپنے استادوں کو جو مر گئے ان کے لئے دعا گو اللہ ان کے درجے بلند کرے جو زندہ ہیں میں ان کے پاؤں چھومتا ہوں کہ میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں سات سال میں ہمارے استادوں نے کبھی بھی بریلوی کے خلاف شیعہ کے خلاف وہابی کے خلاف غیر مقلد کے خلاف ایک لفظ نہیں بولا ایک لفظ انہوں نے ہمارے ذہنوں کی تختی صاف کی اور اس میں کوئی منفی چیز لکھنے نہیں دی یہی میں تم میں چاہتا کہ اللہ کرے تم ایسے زہریلے نہ بنا دیوبندیت تمہارے بنیان کی طرح اور امت پناہ تو ہمارے کرتے کی طرح کہ سب کو سینے سے لگا میں یہ جو ہمارے پہلے سال پہلی جماعت تھی مولی ادنان صاحب سے ایک سال پہلے مولی محسوس صاحب ہوتے ہیں ہم وہاں پڑھاتے ہیں مولی اسرار ہمارے گاؤں میں پڑھاتے ہیں میں انہیں سبق پڑھانے ان کے کمرے میں گیا یہ ادھر پہلا کمرہ تو تاریخ میرا ذوق ہے میں پاگلوں کی طرح تاریخ پڑھتا ہوں تو ایک کتاب ریک میں لگی ہوئی تھی اور تھوڑا سا باہر تھی ایسے تو میری نظر پڑھی فتوحات تو میں نے کہا شاید یہ کسی فاتح کی کتاب ہے تاریخی تو میں نے جلدی سے نکالی تو میں نے دیکھا لکھا تھا فتوحات سفدر تو نیچے میں نے پڑھا نہیں تو میرے جی میں آیا کہ سفدر تو کوئی فاتح نہیں گزرا سوکر دنیا دنیا کی جتنے بڑے فاتح ہیں اللہ کا فضل ہے مجھے ان کے نام یاد ہے ان کی چنگیز خان کی بیوی کا نام بورتائی بیگم تھا حلاقو خان کی بیوی کا نام دوخوزہ تھا اور حلاقو کے بڑے بیٹے کا نام تھا جوجی وہ حرام کا تھا لیکن اس نے اس کو سلطنت میں حصہ دیا اور چھوٹے کا نام تھا اغدائی اور اس سے چھوٹا تھا چغتائی اس سے چھوٹا تھا طولوئی اور جوجی کا بیٹا تھا عباقہ اور عباقہ کا بیٹا تھا برکہ مجھے یوں ان کے نام یاد تو اب میں کوئی متعلق کر کے تھوڑا ہی آیا ہوں میں نے کہا صفدر کون صف آتے ہیں نام فتوحات صفدر تو پھر میں نے اندر دیکھا تو میں نے اپنا سر پیٹھ لیا وہ امین صفدر اکاروی صاحب نے جو غیر مکلدوں سے مناظرے کیے وہ کتاب بنی ہوئی تھی اور فتوحات صفدر اگر زبان واہ واہ کیا علم ہے کہ مسلمانوں سے لڑائی کو فتوحات بلہ مناظرے کرنا بھی کوئی دین کا کام مناظرے کرنا تو نری کے نری تواہی اور بربادی کا کام چونکہ ہمارے علماء تاریخ نہیں پڑتے ہیں اور ان کو واہ واہ کرنے والے ہر جگہ مل جاتے ہیں اور واہ واہ کرنے والوں کا تو حالی ہے ایک پیر صاحب سے ہم ملنے گئے بڑے پیر صاحب لاکھوں مرید اور بڑے نیک ایسا نہیں کہ کوئی جاہل بڑے عالم فارق تو وہ تشریف فرما تھے ان کے مریدین بھی تھے ہم بھی تھے تو اب وہ کچھ کہنی لگے تو واللہ میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں میں آنکھوں سے دیکھا کانوں سے سنا وہ کہنے لگے اہ وہ اس کے بعد کچھ کہنا تھا تو انہوں نے بھی اتنا ہی کہا اے وہ ان کا مرید بولے سبحان اللہ سبحان اللہ اباں کہا توڑی بیڑی بڑےوں کو پیر نمبو لڑتا دے نام ہو رہا تو سبحان اللہ حسن اللہ حسن اللہ تو کسی ملک کی جو ایک فلاحی شکل ہے وہ ان تین چیزوں سے بنتے ہیں امن ہو معیشت ہو اور تربیت ہو ہمارے جو دینی مدارس ہیں ان میں بھی تربیت کوئی نہیں رہی اور سکول کالج تو کاروباری ادارے ہیں وہ کوئی تربیتی ادارے کوئی نہیں ہیں اور والدین ایسے پاگل ہیں کہ اپنی اولاد کو پڑھائی 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 اور اس پوزیشن لو پوزیشن لو پوزیشن لو بچے نفسیاتی مریض ہو کئی بچے خودکشی کرنے کے اخباروں میں آتے ہیں کہ وہ ٹیسٹ کلیر نہیں کر سکا اس نے اپنے آپ کو مار لیا کہ ماں باپ کا اتنا اندہ دھن پریشر ہوتا ہے رسک بیٹا پڑھائیوں پر نہیں ہے ماتھے پر اور دن رات کے واقعے دنیا دیکھئی انپڑھ لوگ کروڑوں اربوں روپے کے کاروبار کر رہے ہیں اور بڑے بڑے ڈگریوں والے ان کی نوکرییں کر رہے ہیں تو والدین سے کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو ٹائم دو اگر اپنے بچے کو ایک اچھا انسان بنانا چاہتے ہو پہلے دس سال ان کو دے دو باقی ساری زندگویں وہ تمہیں دے دیں گے تو یہ چند باتیں اور بھی ہیں لیکن آج میرا سر ساتھ نہیں دے رہا تو آج اسی پہ اکتفا کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے ایک خاکہ پیش کیا ہے کہ اچھا ملک کسے کہتا ہے امن ہو ایکانومی ہو علم ہو تربیت ہو اللہ ملک الحمد کما انتا اہلہو فسلی علی محمد کما انتا اہلہو وفلبنا ما انتا اہلہو انکا اہل التقوی و اہل مقفرہ یا اللہ یہ ہمارے درس کا سلسلہ حمد دے یا اللہ سردرد رکاوٹ بن رہا ہے یا اللہ میرے سردرد کو دور فرما اور اسے پورا کرنے کی توفیق اطاف فرما ہمارے ان بچوں کو اور جو بھی سن رہے ہیں جو ہمارے مدارس میں سن رہے ہیں یا باہر سن رہے ہیں ان سب کو رمضان کی برکتیں نصیب فرما پوری امت کو نصیب فرما پوری امت کو رمضان کی قدردانی نصیب فرما اس رمضان کو امت کی ہدایت کا عزت کا بلندی کا ذریعہ وسیلہ بنا جہاں جہاں تیرے معبوب کی امت کٹ پٹک گئی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی انہیں دوبارہ اپنے گھروں میں واپس پہنچا ان کو عزت والا رزق دے محفوظ زندگی اطاف فرما یا اللہ تو ہم سے ان سب سے سننے والوں سے راضی ہو جا آمین